بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسد کوکنگ تین سو پچاتر آج کی جو ہماری ریسی پی ہے وہ ہے قابلی پلاؤ اغوانی پلاؤ کہہ دیں قابلی پلاؤ کہہ دیں بہت لا جواب ہے یہ ایک ریسی پی میری سسٹر نے دی ہے مجھے ان کا پلاؤ بہت پسند آیا ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں ایک بار ضرور بنائیے بہت مزہدار بنتا ہے لا جواب ہوتا ہے سکپنی کیجئے گا اس میں جتنی بھی چیزیں جائیں گی کوئی چیز سکپن نہیں ہوئے گی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں مرچیں ایڈ کر دیں میوے ایڈ کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے چند ایک پیالی لیئے ہیں لیسن لیئے ہیں دو گھٹیاں اس کے بعد ایک گھر کا ایل جائے گا ایک ایل سی کا ایل جائے گا یہ دونوں جائیں گے نمک جائے گا کالا زیرہ جائے گا گاجر جائے گی اس کے بعد گوشت ہے بڑے بڑے پیس کاٹ لینے آپ نے اس کے بعد پیاز دو لے لینے بڑے بڑے اس میں دونوں ایل ڈال کے آپ نے گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے نا فرائی میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی میں ویڈیو شارٹ بنا رہا ہوں اگر میں بنانا چاہتا تو تقریبا نے دس پندر منٹ سے بھی اوپر چلی جاتی اسی لیے میں شارٹ شارٹ آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں کہ آپ کے بھی ٹیم کی بچہ تو میری بھی بچہ تھا دیکھ سکتے ہیں گوشت میں نے ڈال دیا اچھے سی اس کو فرائی کر لیا جیسے بھی ایک گوشت بیرون ہو جائے ہلکا ہلکا سا اس میں آپ نے دو عدد پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز کو بھی اس حد تک پکانا ہے کہ پیاز بھی لیٹ بیرون ہو جائے گوشت کے اندر سمجھ آرہے اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بولیں گے کہ یار کوئی چیز تیار ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں گوشت پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد جو گاجرے ہیں وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیا پانی ڈال دیا ہے میرا مشرم مانی ہے جب تک آپ کا گوشت نہیں گلتا اس تک آپ تک گاجرے نہیں ڈالی ٹھیک یہ گوشت گلہ ہوا تھا اس لیے گاجرے بھی ڈال دی چنے بھی ڈال دی جو لیسن تھا وہ بھی ڈال دیا ٹھیک اس تیم ہم اپنے چاولوں کو اچھی طرح سے واش کریں گے ایک چمچ اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک ڈال کے تقریباً تازے پانی سے یا گرم پانی سے اس کو اچھی طرح سے حل کریں دس پندرہ میٹ پڑے رہیں پھر اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں جب چاول ڈالنے لگیں تو یہ لیسن آپ نے نکال دینا ہے ابھی جو ہم اپنے چاول ایڈ کر دیں پانی بیل ہو چکا ہے چاول اس میں ایڈ کر دینی ہے میں جس طریقے سے بنا رہا ہوں اس طریقے سے بنا لیں آپ کے مزی اوپر سے میں اس کے گرم پانی ایڈ کر رہا ہوں جتنا مجھے چاولوں کے لئے چاہیے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ پانی خوشک ہوگا اگر میرے طریقے سے بنائیں آپ کی مرضی ہے اگر اپنے طریقے سے بنا کہتے ہیں یہ کام مشکل ہے تو چاولوں کو مکس کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو ان کو مکس کرنے لگا نہیں ہوں دیکھ سکتے ہیں اوپری چاول ڈالے تھے اوپری ہیں اس کو میں نے سیڈوں سے ہٹا دیا دیکھ سکتے ہیں یہ ہٹ گئے اس کے بعد جو ہم نے لیسن نکالا تھا ٹھیک ہے وہ پھر سے ہم اس کے بیچ میں ڈال دیں گے تقریباً اس کو چالیس سے پنتالیس منٹ ہلکی آنچ پہ دم لگے گا آپ کے چاول تیار ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں تیار ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے